اس میں ہم نے جو سانگز ہیں جو کامیڈی ہے جو ریمینس ہے یہ نئے اور پرانے آرٹسٹوں کا ایک کامبینیشن ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس فلم کو دیکھیں میرے ریکویسٹ ہے میری آپ سے کیونکہ پنجاب جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی فلم اندسٹری جو ہے روس پہ وہ اروج نہیں رہا تو ہم کوشش کریں سب مل کے جیسے ہم نے باجر دیراکی میں کوشش کی ہے باقی لوگوں کی کوشش کریں تو ایک بار پھر پنجاب پہ اروج آ سکتا ہے آپ کے سمجھیں فلم کا جو کمپیٹنٹر ہے وہ کون ہے اور بھی فلمیں آ رہی ہیں ایدل فتر پر نہیں ہر فلم کے اپنا ایک نزاج ہے اپنا ایک مقام ہے ہم کسی کو نہیں کہتے کہ وہ ان کے مقابلے پہ ہیں یا وہ ہمارے مقابلے پہ نہیں ہر کسی کی اپنی ایک شناخت ہے اپنی ایک فلم ہے اور ہماری دعا ہے کہ ساری فلمیں بزنس کریں ساری فلمیں بزنس کریں گی تو پاکستان کی فلم اندسٹری کو مقام ملے گا شاہ صاحب ایک عرصے کے بعد آپ کی فلم بھی آ رہی ہے آپ ان کارے دوبارہ فلم لے کے آ رہے ہیں پنجابی اور پنجابی فلم بھی بڑی میاری بننے سے بہت عرصے کے بعد بنائی ہے آپ نے تو آپ کیا سمجھتے کہ فیملی کو آپ کس ساتھ تک نکال کے لے کہیں گے سینما کے در میں تم بناتے ہی فیملی کے لیے ہوں میری فلم ہوتے ہی فیملی کے لیے ہے اور یہ فیملی ہی دیکھیں گی جو سینما سے دور ہو چکی تھی کافی عرصے سے بلکل وہ ضرور دیکھیں گی یہ ملٹی پلیک کی بھی فلم ہے اور سنگل سکرین سینما کی بھی فلم دیکھیں جی جہاں تک صفدر ملک صاحب کا اور سید نور صاحب کا ان کا تعلق ہے یہ ہمیشہ سے اچھی اور میاری فلم بناتے ہیں اب عرض یہ ہے کہ یہ پنجابی زبان پنجابی زبان کہا جا رہا ہے یہ پاکستانی فلم ہے قومی زبان کی فلمیں بھی انہی دونوں نے بنائی اور اب ایک اچھی فلم اور فلم جو ہوتی وہ زبان کی محتاج نہیں یہ ویجول آرٹ ہے زیادہ تو اب کی بار انہوں نے جو فلم بنائی ہے اس کا ٹائٹل ہے باجرے دی راکھی راکھی حفاظت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اصل میں ماضی میں پاکستان فلم انڈسٹری کی حفاظت نہیں کی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ فلم دیکھنے والے فلم سے دور ہوتے چلے گئے اس میں ہمارا بھی قصور تھا کہ فلم میں یکسانیت کا شکار ہو گئے تو اب یہ راکھی ابھی بھی حفاظت ابھی بھی فلم ٹریڈ کی حکومت کو کرنی چاہیے سنماوں کے سلسلے میں اور لوکیشنز کے معاملے میں ٹھیک ہے تو وہ جب تک حکومت ہمارے شانے کے ساتھ شانہ نہیں ملائیں گی تب تک فلمیں بنیں گی تو ضرور کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ وابستہ ہے بہت سے لوگ یہ شوق رکھتے ہیں جیسے یہ دونوں نوجوان میں کہوں گا کہ فلم بنانے کا ہی شوق رکھتے ہیں ادروائز یہ بھی چاہیں تو کوئی اور کام کر سکتے ہیں جس میں پیسوں کے ساتھ پیسے آ جاتے ہیں لیکن یہ ان کا شوق ہے اور یہ شوق اسی طرح جوان رہنا چاہیے باقی رہی بات یہ کہ جی یہ پنجاب کی فلم ہے اور وہ کراچی کی فلمیں ہیں نہیں پاکستانی فلمیں جو ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اگر انڈیا کی پنجابی فلمیں پاکستان میں لگنا شروع ہو گئی ہیں تو پاکستان کی فلمیں دور دیس میں کیوں نہ لگیں اس کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اچھا ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ پنجابی فلم ہونے کے ناتے اس فلم کو ملٹی پلیکسز میں وہ شوز نہیں مل رہے جو کراچی سے آئی وی فلموں کو مل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کراچی کی بھی فلمیں ہماری ہیں اور یہ فلم بھی کراچی والوں کی ہے تو چاہیے یہی کہ انصاف کے ساتھ شوز دیے جائیں سب کو دیے جائیں اور کسی کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کسی کا کم نہیں ہونا چاہیے اس طرح کوئی منیج کریں تاکہ فلمیں سب چلیں سب فلموں کا بزنس اچھا ہو اور اس سے سٹرونگ پاکستان کی فلم